سپریم کورٹ میں توشا خانہ تحائف کی نیلامی سے متعلق ہے سفاقی حکومت نے توشا خانہ کیس میں ہائی کورٹ احکامات کے خلاف دائر اپیل واپس لے لیے جسٹس اجازو لحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی تفسیر آجانی ہمارے نمائن دے امانت کسکوری سے امانت بتائی کا جی جی سپریم کورٹ میں توشا خانہ تحائف کی نیلامی سے متعلق گزشتہ حکومت نے درخواست دائر کی تھی جس پر آج اجازو لحسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور ڈیپٹی اٹھائن جنرل نے ادارت کو بتایا کہ توشا خانہ تحائف کے حوالے سے نیا قانون توسیق کے لیے صدر پاکستان کے پاس موجود ہے جس پر جیسے جیسے اجازو لحسن کا کہنا تھا کہ قانون بیچک نیا بن جائے لیکن ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے جیسے اجازو لحسن کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئینو خانون کے مطابق دروس ہے بہتر ہوگا کہ حکومت اپنی جو اپیل ہے وہ واپس لے لیں جس پر ڈیپٹی اٹھائن جنرل نے عدالت سے محلت طلب کی اور کچھ دیکھ کا وقفہ کیا گیا اور وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی تو ڈیپٹی اٹھائن جنرل نے اپیل جو تھی وہ واپس لے لی جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ توشا خانہ نئے روز جو دھرے ہیں ان کی روشنوی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں جس پر جسے اجازو لحسن کی بات نہ کریں کیونکہ اگر سوال اٹھے تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کس قانون کے تحت قواعد بنائیں گے ہیں قواعد کی بات بھی رہنے دیں اپیل واپس لے رہے ہیں تو ایسے ہی لے لیں کیونکہ اجازو لحسن کی سربدائی میں دو رکھنی بینجن سماعت کی اور حکومت کی جانب سے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر کیس جو ہے نمٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کی